ڈاکٹر امتیاز احمد خان ممداز احمد خان کے بیٹے ڈاکٹر امتیاز احمد خان میرے بیوی کو استعمال کر رہی بہت بڑی ساجس رچی جا رہی ہے تو میرے اوپر جھوٹے کیسز بک کرنے کے تیاری میں ہے پولیس اور میرے کو جیل بھیجنے کی کوشش کر رہی ہے پولیس تو میں ہائیدرباد سیٹی پولیس سے کہنا چاہ رہا ہوں رشا کنڈا پولیس سے کہنا چاہ رہا ہوں کہ اگر چھے آپ لوگ میرے کو ارش کر رہے ہیں تو میرے کو کال کرو میرا اڈویکیٹ میرا وکیل آ کے آپ لوگوں سے بات کریں گا اگر آپ لگا اس سے پہلے جس طریقے سے میں کو جھوٹے کیسزوں میں ارش کریں گے اگر آپ ارش کریں گے اب اگر پولیس میں کو جھوٹے کیسزوں میں اگر ارش کریں گی تو میں یہ میری بیلڈنگ پہ سے یہ میرے گھر پہ سے کوٹ کر لوں گا اپنی جان دے دوں گا اور میری جان کے ذمہ دار رہیں گے یہاں سے کوٹ جاؤں گا میں کوٹ کر اپنی جان دے دوں گا اور یہ بات پولیس والوں کو بھی معلوم ہے اور سیدہ نائدہ خدی کیوں معلوم ہے کہ میں یہ دھمکی نظروں میں کر کے بتاتا ہوں کیونکہ اس سے پہلے بھی بھوئی نگر پولیس میں کو ارش کرنی گئی تھی تو میں فرش فلور سے کوٹ گیا تھا اور میرے موہ کٹ گیا تھا ہاتھ کٹ گیا تھا میرے جسم پہ سے خون نہیں کر رہا تھا اور یہ ہیدرابا شہر کی عوام بھی دیکھی اگر اب پولیس میرے گھر پہ ارش کرنے آئیں گی مجھ کو تو میں بیلڈنگ پہ سے کوٹ کر اپنی جان دے دوں گا میں میری بچوں کی خسم کھا کر کہہ رہا ہوں کہ میں اپنی جان دے دوں گا اور میری جان کے ذمہ دار رہیں گے میری زندگی کے ذمہ دار رہیں گے میری موت کے ذمہ دار رہیں گے اے ون سیدہ نائدہ خدی میرے وائف میرے وائف سیدہ نائدہ خدی میں کوئی بھوٹ ٹوچڑ دے رہی اے ون رہیں گے سیدہ نائدہ خدی اے ٹو رہیں گا شیخ شاہد کتے کا بچہ حرام کی اولاد شیخ شاہد رہیں گا اے ٹو رہیں گا جوری کی بھاڑ کھانے والا اپنی بیوی کی بھاڑ کھانے والا میرا سکھا سالہ سید پرویس فورت رہیں گا میرا چھوٹا سالہ سید فیس اور فیفت رہیں گا چاند منار ایمیل اے ممداز احمد خان صاحب کا بیٹا ڈاکٹر امتیاز احمد خان اور چاند منار ایمیل اے ممداز خان اگر میں مر گیا اگر میری موت ہو گئی تو میری موت کے ذمہ دار ہوں گے فشت سید انہیدہ خادری سکینڈ کتے کا بچہ حرام کی اولاد شیخ شاہد تھاڑ رہیں گا جوری کی بھاڑ کھانے والا بیوی کی بھاڑ کھانے والا میرا سالہ سید پرویس فورت رہیں گا سید فیس میرا چھوڑا سالہ فیفت رہیں گا ڈاکٹر امتیاز احمد خان ممداز خان کے بیٹے اور سکس رہیں گے چاند مر ایمیل اے ممداز خان خود کیونکہ یہ لوگ کی گان میں دم نہیں ہے میرے سے مخابلہ کرنے کی میرے دشمنوں کی گان میں دم نہیں ہے میرے سے مخابلہ کرنے کی میرا پاٹو بنانے کے لیے تین بھنے گزر گئے لیکن میرا پاٹو نے بنا سکے یہ ان کی تو آج میری بیوی ناہیدہ خادری کو استعمال کر کے میرے اوپر جھوٹے کیسے سبکر آ رہی ہیں میں ناہیدہ خادری کو بلا گاتے تلق تین تلق بلا گاتے جبکہ میرا ناہیدہ خادری کا جھگڑا ہوا چار شمیہ کو اور میں پاڑی شریف پی ایس میں کم لین دیا سکینڈ فیوریری کو میرے سالے میرے گھر سے ڈکومنٹ شوری ہو گئے بلکہ میں کم لین دیا سکینڈ فیوریری کو اور ناہیدہ خادری تھاٹ فیوریری کو جا کر میرے اوپر کم لین دیئے کہ میں تین تلق دیا بلکہ جیسے ہی میں نے پاڑی شریف پی ایس میں کمپلین دیا سیکنڈ فیوریری کو آپ لوگو ویڈیو دیکھے ہوں گے کہ میرے سالے میرے اوریجنل ڈاکومنٹ سوری کر کے لے کے چلے گئے بھلکے تو ناہیدہ خادری شیخ شاہد کو بچانے کے لیے سید پرویس کو بچانے کے لیے سید فیس کو بچانے کے لیے تھاٹ فیوریری کو جا کے پاڑی شریف پیس میں کمپلین کرے اور میرے خلاف ویڈیو بنایا گندہ تو آپ لوگ دیکھ لی آپ لوگ دیکھی ہے ناہیدہ خادری تو سیکنڈ فیوریری کا میرا ویڈیو کا جواب نہیں دیا اور میرے پر جھوٹے الزامہ لگا دی جبکہ چار شنو میں کے دن میری ناہیدہ خادری کا جھگڑا ہوا گھر میں ڈھگلن ڈھگلی ہوئی ناہیدہ خادری نے کہا مجھ سے کہ مجھے خلا دے دو مجھے خلا دے دو میں آپ سے خلا لینا چاہ رہی میں آپ سے خلا لینا چاہ رہی تو میں بھولا میں صحیح نگر دوں تو ناہیدہ خادری نے مجھ سے کہا کہ مجھے آپ تلق دے دو میں کو آپ تلق دے دو نہیں میں کو آپ تلق دینا کل کی تاریخ میں تلق دینا تو میں ناہیدہ خادری کو بولا کیا تلق 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 بوری بھائی کی لوڑی دیکھو تو میں تلق نہیں تو چل نکل یہاں سے پھر ایک بار سنو ہیدراباد شہر کی عوام دنیا بھر کی عوام انڈیا کے باہر رہنے والی عوام میرے مسلم ماں اور بہنوں میرے مسلم بھائیوں جو کوئی بھی اللہ کو اللہ کے رسول کو ماننے والے تو میری بات تو غور سے سنو میں نے کہا سیدہ ناہیدہ خادری کو تو میں نے ناہیدہ خادری سے کہا کیا تلق 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 بوری بھائی کی لوڑی جاتے کو تلق نہیں جاتا نکل یہاں سے تیری امہ کے خرکو جا تو یہ تلق کیا سے ہوا میں خود ایک سچا مسلمان میں خود ماں اور بہنوں کی عزت کرنے والا میں خود ہر کسی کو اپنی بھائی بھائی بھولنے والا میں عورتوں کی عزت کرنے والا میں کیسا اپنی بیوی کو تلق بل کے بولوں تو یہ ناہیدہ خادری کا بھد بڑا پلان ہے ناہیدہ خادری چاہتے تو کوئی مسجد کے گیٹ پہ کھٹکا مار کے مسجد کے امام سے مشورہ کرتے سکتے تھے حیدربا شہر میں ہر گلی میں مسجد ہے مسجد کے گیٹ کو مسجد کی اللہ کے گھر کے دروازے کو کھٹکا مارنا تھا ناہیدہ خادری مار کر مسجد کے امام سے کہنا تھا امام صاحب میرا شہر میں کوئی ایسا بھر رہا بل گئے لیکن ناہیدہ خادری موڈی کے موڈی کے خانون سے چل رہی جو ہمارے پرائیم نیسٹر موڈی ہے موڈی کے خانون سے چل رہی اور ناہیدہ خادری بولے ہوئے ہے کہ میں جھوٹے کیسز بک کروں گی رحیم تکو میں جیل میں دل کے رہوں گی ناہیدہ خادری ہمیشہ جیزا جھوٹے کیسز بک کر آتے ہیں لوگوں کے پر اس طریقے سے میرے پر جھوٹے کیسز بک کر آنے کا پورا پلان ہے ناہیدہ خادری کا اور ناہیدہ خادری کا ساتھ دے رہے ہیں سید پرویس سید فائز شیخ شاہد ڈاکٹر امتیاس خان اور ایک چیز اس وقت بچے میرے پاس ہے تینوں بچے میرے پاس ہے نبیہ آفرا عرفاس اور آج میں تینوں بچوں کو میرے پروپٹی کا برپر برپر حصہ نام پہ کر دروں آج میں میرے انگھوٹے میرے انگھوٹے پیپروں پہ لگا کر میرے تینوں بچوں کو پیپرہ میرے بچوں کے حوالے کر دروں تینوں بچوں کو سو سو گس کا گھر دے دروں میرے تینوں بچوں کو میں سو سو گس کا گھر دے دروں تینوں کو برپر دے دروں ناہیدہ خادری کو کچھ نہیں دروں میرے وائف سیدہ ناہیدہ خادری کو کچھ نہیں دروں کوٹ سے لڑ لو ناہیدہ خادری کوٹ کیا فیصلہ کریں گی وہ فیصلے پہ تمہارا کام کروں گا جو تم میں کوئی دھوکہ دی ہے نا نائدہ خدری تمہارے میرے گھر کے دروازے تمہارے لیے ہمیشہ کے لیے بن لیکن میں تمہاراں کو تلق نہیں دوں گا مر بھی جاؤں گا تو تلق نہیں دوں گا میں کوٹ میں کیس لڑوں گا میں اسلامی ہمارے مولویوں کرنے جاؤں گا ہمارے ہیدراباد شہر کے مفتیوں کے پاس جاؤں گا ہمارے مسجد کے امام صاحب کرنے جاؤں گا ان لوگوں سے سچا ہی معلوم کروں گا یہ بیوی جو میرے اوپر جھوٹا الزم لگئی اس کا فتوہ کیا ہے میں جامیہ نیزامی آ جاؤں گا میں فاتحہ والوں کے نیزوں گا بغر فاتحہ والوں کے نیزوں گا ہر بڑے سے بڑے مولوی کے پاس جاؤں گا ہر بڑے سے بڑے امام کے پاس جاؤں گا چاہے وہ فاتحہ والا رہو چاہے وہ بغر فاتحہ والا رہو کلمہ پڑھنے والا مسلمان رہا تو بس لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ تو میں مولا نہ کرے جاؤں گا جا کر میری بیوی کے نام سے میں فتوہ نکالوں گا کہ میں کیا کروں اسلامی طریقے سے میں کیا کروں میری بیوی کا لیکن میں تلق میری بیوی کو نہیں دوں گا مر جاؤں گا لیکن میں تلق نہیں دوں گا آج سے میرے سب سے بڑے دشمن ہیں تو وہ ہے سیدہ نائیدہ خادی شیخ شاہد سید پرویرس سید فیس ڈاکٹر امتیاز احمد خان ممتاز خان تو آج ان لوگے خاصے کل میرے خاص ہوں گے انشاءاللہ اللہ چاہتو اور میں آخری بار کہہ رہا ہوں اگر پولیس میں کوئی عرش کرنے آئیں گی تو میں یہ بیلڈنگ پر سے کھوٹ کر اپنی جان دے دوں گا بیلڈنگ پر سے کھوٹ کر اپنی جان دے دوں گا اور میری موت کے ذمہ دار ہوں گے رشا گنڈا پولیس ہیدرباد سیٹی پولیس چندران گھٹا پولیس پالی شریف پولیس باورین اگر پولیس نائدہ خادری سید پرویس سید فیس شیخ شاہد ڈاکٹر امتیاز احمد خان چانور امیلے ممتاز احمد خان یہ سب میرے موت کے ذمہ دار ہوں گے اگر میں مر گیا تو یہ سب میرے موت کے ذمہ دار ہوں گے اور سب سے پہلے عرش کرنا میرے وائف سیدہ نائدہ خادری کو اگر میں مر گیا تو سب سے پہلے عرش کرنا میرے وائف سیدہ نائدہ خادری کو اور سکینڈ شیخ شاہد ڈھاٹ سید پرویس فورت سید فیس فیفت ڈاکٹر امتیاز احمد خان سخت شاہر منار امیلے ممتاز احمد خان تو میں حضروفہ شہر کی عوام سے جو کیس کرتا ہوں کہ میرے معصوم بچوں کے لئے دعا کریے میرے معصوم بچے کسی کا کچھ نے بگاڑے میں اس لئے میرے بچوں کے نام پہ پروپٹی کر دے رہا ہوں اگر میں مر گیا تو نائدہ خادری پورا میرے پروپٹیوں پہ خبزہ کر لیتی سید پرویس سید فیس شیخ شاہد کو لے کر اس سے پہلے میں میرے بچوں کے نام پہ تینوں بچوں کے نام پہ نبیہ آفراہ ارپاس کے نام پہ سو سو کس کا گھر نام پہ کر دے رہا ہوں اگر میں مر بھی گیا تو میرے بچے سکون میں رہنا اپنے ذاتی گھر میں رہنا اپنا باپ کچھ کر کے گیا بھل کے اور دو سو کس زمین دو سو کس کا گھر میرے لئے رکھ رہو میں دو سو کس کا گھر وہ میرے لئے اگر میں مر گیا تو وہ مسجد کے کوسی بھی مسجد کو دان چلیں گا کوسی بھی مسجد کو اس کا کرایا جائیں گا اگر میں مر گیا تو میری پراپٹی بیچ کر کوسی بھی مسجد میں لگا دینا اللہ کے گھر میں لگا دینا حیدرباد شہر کی عوام لیکن ناہیدہ خادری کو کچھ نہیں دینا کیونکہ ناہیدہ خادری شیخ شاہد سید پرویس سید فائس میں گذوکا دیئے اور میں یہ لوگ کو کوٹ میں دیکھ لوں گا کوٹ سے میں بھی کیس لڑوں گا انشاءاللہ اللہ چاہے تو کامیابی میری ہوں گی اور اس وقت بچے میرے میرے پاس ہے تینوں بچے نبیہ آفرا عرفاس آج فیفت فیوریری ہے سنڈے کا دن ہے تینوں بچے میرے پاس ہے نبیہ آفرا عرفاس لیکن کبھی بھی میرے بچوں کو ناہیدہ خادری بھٹکا سکتی ہے کیونکہ اس وقت نبیہ میں سے بھول لڑ لی میری بڑی بیٹی نبیہ ناہیدہ خادری کی سیڈ لے کر لڑ لی کہ ناہیدہ خادری کے نام پہ میں پراپٹی کر دو بری نبیہ اور اگر میرے تینوں بچے میرے خلاف ہو گئے تو وہ ہے سیف اور سیف نبیہ میری بیٹی میری لڑ لی بیٹی ہے نبو رانی نبو رانی میری بیٹی نبیہ میرے ہونے والے داماد وسیم کے باتوں میں آگئی اگر میرے تین بچے میرے خلاف اگر اسٹیٹمنٹ دیئے اگر میرے تین بچے نبیہ آفرا عرفاس میرے خلاف سوشل میڈیا پہ کچھ بھی بیان دیئے تو وہ ہے صرف میرا ہونے والا داماد وسیم وسیم کے کہنے پہ نبیہ یہ کام کر رہی آج میرے بچے تینوں میرے پاس ہیں کل کے دن میرے تینوں بچے اگر میرے خلاف اسٹیٹمنٹ دیں گے یا سوشل میڈیا پہ میرے خلاف اگر بیان دیں گے تو اللہ جانتا وہ میرے معصوم بچوں کی زمان نہیں ہے میرے معصوم بچوں کو آپ لوگ بھی ماف کر دینا وہ ناہیدہ خادی کی زمان ہے میرے ہونے والا داماد وسیم کی زمان ہے یہ سب مل کر میرے بیٹی نبیہ کو اپنے طرف کر لیے میرے بیٹی نبو رانی کو یہ لوگ بھٹکا رہی تو میرے تینوں بچے اگر سوشل میڈیا پہ کچھ بھی میرے خلاف بیان دیئے تو میرے بچوں کی زمان نہیں ہے وہ ناہیدہ خادی کی زمان ہے اور میرے بیٹی کے سسول اللہ کی زمان ہے تو آج 5 فیوری ہے سنڈے کا دن ہے میرے تینوں بچے میرے پاس ہے آج تک میرے تین بچوں کا سٹیٹمنٹ نہیں آیا آج تک میرے تین بچے سوشل میڈیا پر اپنا بیان نے دیئے کہ ڈیڈی اچھ سہی ہیں یا ممہ سہی ہیں نہ ممہ کی سیڈلے رہی میرے تینوں بچے نہ ڈیڈی کی سیڈلے رہی اگر آگے جا کے اگر ممہ کی سیڈلی ہے یا ڈیڈی کی سیڈلی ہے تو میرے بچوں کی زمان نہیں ہے اگرچہ میرے بچے اگر ناہیدہ خادی کی سیڈ لی ہے تو یہ سیرف اور سیف ناہیدہ خادی کی زمانے اور میری بیٹی کے سسال اللہ کی زمانے میرے بچے اچھے ہیں معصوم ہیں میرے بچوں کو میں ماف کر دیتا ہوں ہر حال میں میں میرے تینوں بچوں کو ماف کرنے والا ہوں کیونکہ اس سے پہلی کے لڑے میں ناہیدہ خادی میں کوئی چھوڑ کر چلے گئے تھے میرے بچوں کو لے کر میں بچوں کی جدائی میں بھوتر ہویا ہیدرابات شہر کی عوام دیکھی میرے تینوں بچوں کو یاد کر کے بھوتر رہا لیکن میں آج اللہ کا شکر آدھا کرتا ہوں پروردگار کا کہ آج میرے تینوں بچے میرے پاس ہے میرے جائزہ سے بڑھ کے میرے تینوں بچے ہونا نبیہ آفرار فاس میرے ساتھ ہے تو آپ لوگ بھی دعا کریے کہ میرے تین بچے میں کوئی چھوڑ کر نہیں جانا نبیہ آفرار فاس آپ لوگ دعا کریے السلام علیکم میں آپ کا بھائی اس ایم رحمودین خادری آج فیفت فیوری سنڈے کا دن ہے اس وقت میں جو ویڈیو بنا رہا ہوں میرے دشمن جو میرے دشمن ہیں وہ لوگ میرے وائف سیادہ ناہیدہ خادری کو میرے خلاف استعمال کر رہے ہیں سیادہ ناہیدہ خادری کو لے کر میرے اوپر بہت بڑا جال ڈالے ہے ہیدراباس سیٹی پولیس کو لے کر آپ لوگ نے دیکھا دو دن پہلے میرے وائف سیادہ ناہیدہ خادری نے پہلی شریف پی ایس کے سامنے ٹھائر کر میرے اوپر گندے گندے الزام لگے کہ میں تیلی شراب پیتا ہوں شراب کے نشے میں دھوٹھ ہو کر میں لوگوں کے گھروں پہ جا کے تماشے کرتا ہوں اور میں عورتوں سے چاہٹنگ کرتا ہوں اتنا گندہ الزام ناہیدہ خادری لگے میرے بیوی تو میں تمام میرے چاہنے والوں سے کہنا چاہ رہا ہوں کہ میری ایچ فارٹی ون ہے میں اکتالیس سال کا ہوں اور میری بیوی ناہیدہ خادری چالیس سال کے چالیس سال فارٹی ایئرز میرے وائف ناہیدہ خادری کی ہے اکتالیس سال کی زندگی میں کبھی میرے اوپر شراب پینے کا کیس نے پڑا کبھی میرے اوپر کوئی عورت کو چھیڑنے کا کیس نے پڑا میں ہائیدراباد شہر میں رات بھر پھڑتے رہتا ہوں صبح فجر میں گھر کو آتا ہوں ڈیلی میں نام پلی کی درگا جاتا ہوں سلام کرتا ہوں وہاں پہ رات میں دو بجے کے ٹیم تو کبھی کسی دن کوئی یہ نے بلا کہ رحمت دین آپ شراب پی کرے کوئی میری ویڈیو نے لیا سوشل میڈیا تحتیز ہو گیا کہ میری ویڈیو بھی لے کر سوشل میڈیا پیدا سکتے کوئی بھی لوگ تو فارٹی ون ایئر کے زندگی میں کبھی میرے اوپر شراب کا کیس نے پڑا نہ کوئی عورت کو میں چھیڑا بل کے کیس پڑا یہ ناہیدہ خادی کا اتنا جھوٹا الزام میں کو جینے نہیں دے رہا ناہیدہ خادی کا اتنا جھوٹا الزام میں کو جینے نہیں دے رہا ناہیدہ خادی کو استعمال کیا دے رہا وومن کاٹ کی طرح وومن کاٹ کی طرح ناہیدہ خادی کو میرے وائف کو میرے دشمنہ استعمال کر رہی ڈاکٹر امتیاز احمد خان ممتاز احمد خان کے بیٹے ڈاکٹر امتیاز احمد خان میرے بیوی کو استعمال کر رہی بہت بڑی ساجس رچی جا رہی ہے میرا سالہ میرا سگا سالہ سید پرویس سید فیس اور شیخ شاہد اور ڈاکٹر امتیاز احمد خان یہ چاروں مل کر میرے وائف سیدہ ناہیدہ خادری کو میرے خلاف بھٹکا دیئے ہیدر آباد شہر گواہ ہے ہیدر آباد کی میڈیا گواہ ہے جب سے میں جیل جا کر آیا جب سے میں چنچل گڑا جیل میں سولہ دن تھا جیل سے جب میں باہر آیا بہت 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 بھٹ بہت 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 ب میرا پارٹو نے بنا ہیڈرابا شہر کی میڈیا گواہ ہے میرا پارٹو نے بنا یہ سر صرف اللہ کے سامنے جھگیں گا بندے کے سامنے جھگیں گا میں یہ ذابط کر دیا ہیڈرابا شہر کی عوام کے سامنے تو میرے دشمنوں کی گان میں دم نہیں ہیں میرے دشمنوں کی گان میں دم نہیں ہیں آج میرے وائف ناہیدہ خادری کو استعمال کر رہا ہے ایک وومن کاٹ کی طرح یہ لوگ میرے پیچھے ہیڈرابا پولیس کو لگا دیئے آج میرے چندرانگ اٹھا پولیس اسٹیشن پاڑی شریف پولیس اسٹیشن بھوانی نگر پولیس اسٹیشن سے ٹوچر ہو رہا یہ لوگ کی گان دم نہیں ہے لگا میرے پیچھے پولیس کو لگا دیئے پولیس میرا جینا مشکل کر دی رہی تو میں ہیڈرابا کے کمیشنر سی وی آننس صاحب سے کہنا چاہ رہا ہوں کہ اگر میرے اوپر کچھ بھی کیس ہو رہا تو اس کی صحیح ترحی سے انویسٹیشن کرے انکوری کرے کوئی بھی میرے خلاف اگر کمبلن دیرہ پی ایس میں تو میری رکویسٹ ہے کمیشنر صاحب سے اور ہومنیسٹر صاحب سے اور سی ایم کیسی آر صاحب سے کیٹی آر صاحب سے اسط ادین عویسی صاحب سے اکبر ادین عویسی صاحب سے کہ پولیس والوں کو کہہ کر سائی طریقے سے انویسٹیشن کرے یہ انکوری کرے یہ کیونکہ میرے اوپر فیک کیسز کرا رہی ہیں فیک کیسز ناہیدہ خادی جھوٹے کیسا کرا رہی ہیں میں ناہیدہ خادی کو تین مہنے سے لڑا بلکے بولے انہوں میں ناہیدہ خادی سے اس بات سے لڑا کہ شیخ شاہد کے اوپر ناہیدہ خادی تم جا کے پولیس کمبلن کرو میں نے میری وائف ناہیدہ خادی سے کہا کہ ناہیدہ خادی تم جا کر چندرانگوٹا پیس میں سچو ورما صاحب کے ہاتھ پہ شیخ شاہد جو میں کو جان سے مانے تم بلا جو تمہاں کو پچکڑا مارا ناہیدہ خادی کو پچکڑا مارا نبیہ خادی کو پچکڑا مارا اس کی کمبلن دو بولکے میں ناہیدہ خادی کو تین مہنے سے لڑا لیکن ناہیدہ خادی ممتاز احمد خان صاحب کے نام پہ کمبلن دیئے ناہیدہ خادی ڈاکٹر امجاز احمد خان کے نام پہ کمبلن دیئے ناہیدہ خادی خاجہ بلال کے نام پہ کمبلن دیئے ناہیدہ خادی ایم بی ٹی کے لیڈر سید سلیم صاحب کے نام پہ کمبلن دیئے ناہیدہ خادی سیوہ نیوز کے حکم کے خلاف کمبلن دیئے لیکن نا نائیدہ خادری شیخ شاہد کے خلاف کمبلین نے دی جو شیخ شاہد نائیدہ خادری کے شوہر کو جان سے مارتا ہوں ملا شیخ شاہد نائیدہ خادری کے شوہر کی مرہوم اممہ کو گلی دیا شیخ شاہد نائیدہ خادری کی بیٹی نبیہ خادری کو مارا شیخ شاہد نائیدہ خادری کے بیٹے ارفاز کو مارا شیخ شاہد خود نائیدہ خادری کو پچکڑا مارا لیکن نائیدہ خادری شیخ شاہد کے خلاف کمبلین نے دی الٹھا جا کر ان کے شوہر خ ایس ایم رحمودین خادری یعنی کہ میرے خلاف پولیس کمبلن کرے تو میرے اوپر جھوٹے کیسز بک کرنے کے تیاری میں ہے پولیس اور می کو جیل بھیجنے کی کوشش کر رہی ہے پولیس اور نائدہ خادری نے پارلی شریف پی ایس میں کہا کہ ایس ایم رحمودین خادری می کو سگریٹ کے چھرکے دیئے ایس ایم رحمودین خادری می کو بیل سے مارے تو میں ہائیدر آباد شہر کی عوام سے کہنا چاہ رہا ہوں اگر کوئی انسان کوئی ایک پچکڑ بھی مارے وہ پچکڑ کھایا تو انسان جب ایریا پی ایس میں کمبلن دیتا ہے تو پولیس والے اس کو اسمانیا دواخانہ بھیجاتے ہیں میڈیکل چکپ کرانے اس کی ایم ایل سی آتی ہے وہ ایم ایل سی کے اوپر پولیس والے کاروائی کرتے ہیں تو نائدہ خادری نے چھوٹ بولا چھوٹے الزامہ لگائے کہ میں سگریٹ کے چھرکے دیا اگر سگریٹ کے میں چھوٹے دیا تو نائدہ خادری وہ چھوٹے بتائے لوگوں کے سامنے اگر میں بیل سے مارا تو نائدہ خادری ہیدر آباد شہر کی عوام کو بتائے وہ نشانہ پولیس کو بتائے اگر میں سگریٹ کا چرکا دیا نائیدہ خادری کو تو نائیدہ خادری کے ہاتھ پہ یا پیر پہ یا گردن پہ چرکے کا نشان ہوگا چھالے کا نشان ہوگا ایک گھنٹے میں وہ نشان مٹتا نہیں ایک آٹھ دن تک بھی وہ نشان نہیں جاتا پولیس والے خود نائیدہ خادری کو جھڈکیاں دیکار بھگا دیئے نائیدہ خادری کو جھڈکیاں دیکار بھگا دیئے کہ کیا جھوٹے بات آب رہے تم آج میں یہ ویڈیو بنا رہا ہوں آج تک میں کو پولیس والے عرش نہیں کرے کیونکہ پولیس اچھا کام کر رہی پولیس انویسٹیگیشن کر رہی لیکن کل شام میں میں کو پولیس والوں کا فون آیا اسیم رحمودین خادری تمہارے بیوی کے کیس میں تمہاں کو عرش کرنا پڑتا تو میں نے سوچ لیا کہ یہ ویڈیو بنا رہا ہوں گا اگر پولیس میں کو عرش کرنے آئی تو میں میری بیلنگ پر سکوت کے اپنی جان دے دوں گا اور میری موت کے ذمہ دار ہوں گے سیدہ ناہیدہ خادری شیخ شاہد سید پرویز سید فیض ڈاکٹر امتیاز احمد خان اور چانمار ایمیل ممتاز احمد خان تو ہیدراباس شہر کی عوام آپ لوگ بولو آپ لوگ میں غلط ہوں تو بولو آپ لوگ میں غلط ہوں تو بولو آپ لوگ آج میرے دشمنوں کی گانو دم نیئے میں سے لڑنے کی آج میرے بیو کو میرے خلاف کر دیئے اور میرا اینرکو 24 نیوز چینل جس کا میں چیرمین ہوں میرا چینل بھی میرا سگا سالہ سید پرویز سید فیض اور شیخ شاہد ناہیدہ خادری یہ چاروں میرے سے چھل لیئے اینرکو 24 نیوز کا میں چیرمین ہوں آپ لوگ نے دو دن پہلے کا ویڈیو دیکھا ناہیدہ خادری نے خود کہا مجھے کہ میں نیوز چینل نیل چلاتی ہوں میں کوئی نیوز چینل میں کام کرنا نہیں ہے تو میں نے کہا ناہیدہ خادری آپ نیوز چینل چھوڑ دو کلر کے برخے چھوڑ دو بلک برخہ پہنو اسلامی ڈریس پہنو لیکن آج ناہیدہ خادری کو سید پرویز استعمال کر رہا میرا سالہ اور شیخ شاہد استعمال کر رہا اور شیخ شاہد استعمال کر رہا اب ناہیدہ خادری انکرنگ کریں گے کہتے ناہیدہ خادری روڈ پہ نکل کے نیوزہ بنیں گے کہتے اور شیخ شاہد ایڈریٹ کر رہا کہتے اور سید پرویز گالی چلیں گے کہتے ناہیدہ خادری کی اب یہ سید پرویز جب سے بیوی کی بھالکھا رہا تھا اب بھین کی بھالکھیں گا ہی نے اب بھین کو روڑوں پہ نکل گا سید پرویز بھین کی بھالکھیں گا سید پرویز سید پرویز اور یہ بھاڑک ہو شاہد تو میرا NRQ24 نیوز چینل ناہیدہ خاضی کھیس لیے میں کوٹ میں کیس دالوں گا ناہیدہ خاضی کے خلاف اور NRQ24 نیوز میرا میرے پاس آ جائیں گا تو ہیدر آباد شہر کے عوام آپ کے بھائی سے مرماند خاضی کے لئے دعا کریے یہ ہیدر آباد شہر ہے اپنا ہیدر آباد شہر یہ آپ لوگ جو دیکھ رہے ہیں یہ اپنا ہیدر آباد شہر ہے اور میرے گھر سے وہ جو دیکھ رہا شمشابات ائرپورٹ میرے گھر سے صرف دو کلومیٹر دور شمشابات ائرپورٹ ہے اور پہاڑی شریف کی درگا پہاڑی شریف کی درگا وہ رہی وہ جو دکھری گمز وہ پہاڑی شریف کی درگا ہے وہ جو گمز دکھری حریقلر کی وہ پہاڑی شریف کی درگا ہے بابا شرف و دن حضرت بابا شرف الدین صاحب رحمت اللہ علیہ کی درگاہ ہے تو حضرت بابا شہر کے عوام آپ کے اس بھائی کو دعا میں یاد رکھئے میں آپ کا بھائی اسم رحمت دین خادری خدا حافظ خدا حافظ خدا حافظ جزا کرلا خیال